تو دوستو اس طرح اگر خبروں کی مانے تو ویکنڈ کے بار پر سٹسے خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ رجت دلال کی جو ہکڑی ہے نا وہ سلمان کھان نے اتاری ہے اس بار نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں فیفا فوز اور میرا نام گنیش کاندو ہے اگر بات کروں تو بھائی رجت دلال کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بک بوس میں آ کر ایک گینگسٹر ہی سمجھ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں انگلی جیب میں ڈال دوں گا کبھی کہتے ہیں ہاتھ موڑ دوں گا اس طریقے کی تمام چیزیں ہاتھ چڑھا دوں گا یہ سارے ان کے سٹیٹمنٹس ہیں جو سننے کو ملے اور ابھی حال فلال چاہت پانڈے کے ساتھ انہوں نے جو بھی چیز کی اس پر بھی سلمان کھان تھوڑا سا بھڑکتے ہوئے دکھے ہیں دوستو لیکن جس طریقے سے ابن آش پر جس طریقی کا گصہ رجت دلال نے نکالا اور جس طریقے سے رجت دلال کا گیم رہا ہے بک بوس کے گھر میں ابھی تک کا سوائے دھمکی دینے کے علاوہ رجت دلال نے کچھ کیا نہیں ہے اور اسی کے چلتے ابھی آج جو ویکن کا وار ہونے والا ہے سلمان کھان آ رہے ہیں اور سلمان کھان کا کہیں نہ کہیں یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ آج رجت دلال کی بینڈ بجنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں رجت دلال کو کال آؤٹ کیا جا سکتا ہے سلمان کھان دوارا ان کی گنڈا گردی کو لے کر اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ باقی سبھی کنٹسٹنٹ سے بات کرتے ہیں یعنی کی رجت دلال تو آج رجت دلال کے بینڈ بجنے کی رجت دلال کی لنکا لگنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہے تو دوستو افلال سیٹ سے تو یہی خبریں آ رہی ہیں ویکن کے بعد کو لیکن لیکن اس پر آپ لوگ کیا رائے ہیں ضرور بتائے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں لیکن ملتے ہیں آپ سب ہی سے اگلے ویڈیو میں ڈاندواد ملتے ہیں